ہیلو دوستو دوستو یہ ساریرک وی ایم ایم پرسکشن کا پیسی تنظر پرباہو کا دوسرا پارٹ ہے اس سے پہلے جو میں نے پارٹ بنایا تھا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو اس پارٹ کو جا کر دیکھ لیجئے کیونکہ اس پارٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلس کیا ہیں ٹائپ آف مسلس کیا کیا ہوتی ہے اور ٹائپ آف کونٹریکشن یعنی ٹائپ آف سنکیوچن کیا ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی ساریرک وی ایام کرتے ہیں تو ایک کونٹریکشن ہمارے مسلس کے اندر آتا ہے اس کو بھی دوستو پڑھنا کافی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک کافی امپورٹین لونگ کوششن ہوتا ہے دوستو ماس پیسی تنظر پرباہو اس کے علاوہ دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں کمپلیٹ اس کو کرا دوں ہاں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دوستو ہمارا پہلا ہیڈنگ کی کہ ماس پیسی تنظر پر اس کا کیا پرباہو پڑتا ہے تو دوستو جب ہم کوئی بھی ایکسوسائز یا گیایام کرتے ہیں تو ہماری ماس پیسی میں کچھ ایمپروومنٹ یعنی کچھ پریورتن دکھائی دیتا ہے یعنی کچھ پرباہو یعنی کچھ کونٹریکشن وہاں پر دکھائی دیتا ہے कری zumindest ہم کوئی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں ایکسوسائز کا رہا ہے کوئی تم کونٹریکشن کر رہا ہے تو ہم کوئی بھی طرح کرتے ہیں موسشن کر رہے ہیں موسشن غری gef делает اپنے شریر کو ہلا رہے ہیں ڈولا رہے ہیں تو اس میں ہماری مسلس کا دوستوں ہاں پہ رول ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو ٹائپ آف مسلس کے اندر بتا دیا تھا تین ٹائپ کے مسلس ہوتی ہے جو فرسٹ مسلس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سکیلیٹل مسلس وہ ہماری ہڈیو یعنی بونس کے ساتھ مل گیا ہماری شریر کو گتی پردان کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوسرا دوسرا اس کے ہیڈنگ ہے اتھرک دوسطہ کے اوپر نہیں ہوتا جب ہم ایکسوسائز کر رہے ہیں جب ہم ٹریننگ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہماری بوڈی کے اندر جو فیٹ ہوتا ہے جو ایکسٹر فیٹ ہوتا ہے اس کو دوسطو برن کر دیتے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کافی ساری بیماری سے ہماری شریر کو بچا ہو جاتا ہے تو اس کا یہی رول ہے دوستو اگر ہم ایکسوسائز کرتے ہیں تو ہماری ماسپیسی میں ایتریک فیکٹ جمع نہیں ہوتا ہے تیسرا اب ہم ہیڈنگ کے بارے بات کریں گے کہ مسلس فائبر کیا ہوتے ہیں یعنی ماسپیسی ریسے دوستو ہماری بوڈی کے اندر دو ٹائپ کے مسلس فائبر ہوتے ہیں یعنی ماسپیسی ریسے ہوتے ہیں اور دونوں کے اندر الگ الگ ٹائپ کے گن ہوتے ہیں دوستو مسلس فائبر دوستو کیا ہوتی ہے ہماری ماسپیسی کے چھوٹے چھوٹے ریسے ہوتی ہیں دوستو جو درس آتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اندر کتنی کارے چھمٹتا ہے کتنی گتی ہمارے اندر کتنی پاور ہے وہ سب ہمارے مسلز فائبر کے دوارہ ہی ہم جان پاتے ہیں تو سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں وائٹ مسلز فائبر کے بارے میں دوستو یہ جو ماسپیسی ہوتی ہے یہ سپیت کلر کی ہوتی ہے یعنی ماسپیسی کے جو ریسے ہوتے ہیں سپیت درنگ کے ہوتے ہیں یہ انوانسی گون کے قارن بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری بوڈی کی سر رشنا کریا کے قارن بھی ہو سکتے ہیں ان کے دوستو ان کے اندر کیا خاصیت ہوتی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ہی جلدی سنکوچیت ہو جاتے ہیں یعنی بہت جلدی کونٹریکشن کی عوستہ میں آ جاتے ہیں یعنی ہم ورم اپ کرنے کے بعد ترنتی یہ اتنی جلدی ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہیٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ انوکسی پرکار کی کریاوں میں دوستو اپیوگ کیا جاتے ہیں انوکسی مطلب جو اوکسیزن کے بینہ کریا کی جاتی ہے جیسے اگر میں بات کر ہندر میٹر رننگ 200 میٹر رننگ یا بہت ساری ایسی کریا ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اوکسیزن کی اپستی یعنی اوکسیزن کو گرہن نہیں کرتے اور ہم زیادہ سے زیادہ ماترہ میں ہماری مسلس کو کونٹریکشن پردان کرتے ہیں سپیڈ پردان کرتے ہیں ان کے اندر دوستو کیا ہوتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے ان کے اندر فلیکسیبلیٹی بہت ماترہ میں ہوتی ہے اور ان کے اندر دوستو سہن سیلتا ہے انہی انڈورینس بھی بہت زیادہ ماترہ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہی دوسری بات کرتے ہیں ہم ریڈ مسلس فائیبر کے بارے میں تو دوستو ریڈ مسلس فائیبر کیا ہوتا ہے یہ لال رنگ کے ماسپیسی رے سے ہوتے ہیں ان میں دوستو مایوفویبین پائے جاتا ہے اس پرکار کے دے سے جو ہوتے ہیں دوستو وہ تھوڑا سمیہ لیتے ہیں سنکوچن ہونے میں کونٹریکشن میں آنے میں پٹ ایک بار جب یہ کونٹریکشن کی عوستہ میں آ جاتے تو یہ کافی لمبے ٹائم تک کاریے کرنے کی چھمتہ رکھتے ہیں یعنی ایک لونگ ٹائم پیریٹ جو ہوتا ہے اس تک کاریے کرتے رہتے ہیں بینا تھکے لگاتار کرتے رہتے ہیں جیسے لونگ رننگ ہوتی ہے دوستو لمبی ریس ہوتی ہے دوستو جیسے پانچ ہزار میٹر دس ہزار میٹر یا ٹو جو بھی اس سے اپر کی رننگ ہوگی اس میں دوستو اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی اس ٹائپ کی جو مسل فائبر والے جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر زیادہ زیادہ اچھا وہ پرفورمینس کر پاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس پرکار کی جو ماسپیسی ریس ہے اس میں اوکسی پرکار کی کھیل کریاؤں میں سب ملیت ہوتا ہے اوکسی مطلب جو اوکسیزن کی کریہ میں کیے جاتے ہیں جیسے منا کو لمبی دوری کی دوڑے بتائی اس میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو کہ بیایام کا کیا پربھاو بڑتا ہے ہماری ماسپیسیو پر تو دوستو سب سے پہلا تو پربھاو یہی ہے کہ ہماری ماسپیسیو کی جو آکار ہے آکرتی ہے اس میں پریورتن آتا ہے جب ہماری ماسپیسیو کے آکار میں پریورتن آئے گا تو ہماری پاور بھی امپروو ہوگی ہماری فلیکسیبیلیٹی بھی امپروو ہوگی اور ہماری انڈورنس پاور بھی وہاں پہ ڈیولپ ہو جائے گی چیکے دوستو اس کے علاوہ جو ہماری بوڈی کے اندر سیلس ہوتے ہیں ٹیشیوز ہوتے ہیں یعنی کوسیکہ اور اتک ہوتے ہیں ان میں وردی آتی ہے اور وہ مجبود بنتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بیایام میں پرسیکشن کے پربھاو سے ہماری ماس پیسیو کی ہائیپر ٹروفی ہائیپر ٹروفی کو بولتے ہیں دوستو آکار میں بڑھو تیری یعنی ہماری ماس پیسیو کے آکار میں بڑھو تیری ہے اور ہماری پاور اور انڈورنس پاور ڈیولپ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری بوڈی میں پروٹین کی ماترہ بڑھتی ہے رکت پرواہ میں بھی دوستو وردی ہوتی ہے یعنی بلڈ سرکولیشن سسٹم بھی ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اس سے ہماری بوڈی کے اندر زیادہ ماترہ میں انڈرجی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہماری پیسی یعنی مسلس جو ہوتی مسلس سٹرینڈ ڈیولپ ہوتی ہے مسلس انڈورنس ڈیولپ ہوتی ہے اس کے وجہ سے اب بات کرتے ہیں آگے ایٹی پ یعنی ایڈینو ٹائی فاسپیٹ وی ٹیسی یعنی فاسپو کوئٹین کی چھمتہ بڑھتی ہے جس سے ہماری جو سریر کو جتنی ارزہ کی آف سکتا ہوتی ہے اتنی ارزہ بن جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو ہیموگلوبین بڑھ جاتا ہے ہیموگلوبین بڑھنے سے ہماری بوڈی کے اندر جتنی ریکوائٹ ہوتی ہے اتنی انرجی ہمیں ملتی رہتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیسی تنتو جو ہوتے ان کا کار بڑھ جاتا ہے ان کی چھمتہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ کاربو ہائٹریٹ و وساو کا اوکشکرون بڑھ جاتا ہے یہ دوستو جو نوٹس ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ان کو آپ جا کے دیکھ لینا میری ویب سیٹ پر کافی ایزی آپ کو مل جائیں گے اور آج ہم نے یہ ٹوپک کلیر کر لیا ہے